موسیقی اسلامی میماری اور فن سقافت کی بھی ایک تاریخ ہے جو بھی امارت ہے یا اس کا جو ڈیزائن ہے وہ کسی مذہب کو ریپیزنٹ کرتا ہے ایسے ہی دین اسلام میں جو ہماری امارات ہیں ہماری امارتیں بھی کسی نہ کسی اعتبار سے سمبولیکل اسلام کے تشخص اور آئیڈنٹیٹی کو واضح کرتی ہیں اس لئے آج ہماری گفتگو اسلام کا فن سقافت اور اس کے ڈیزائن کے حوالے سے جو امارات کے ڈیزائن ہیں وہ کیسے ایک اسلامی کلچر اور سقافت کو ظاہر کرتے ہیں آج ہم اس پر بات کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کسی بھی امارت کے اندر یا اس کے ظاہر میں جو ڈیزائن ہوگا وہ اس کی ثقافت اور کلچر کے ساتھ اس کی مذہب کی کیفیت کو واضح کرے گا آپ جب کسی بلڈنگ کو دیکھتے ہیں اس کی جو ظاہری وضا قطع ہے وہ ظاہری وضا قطع بتاتی ہے کہ یہ بلڈنگ کس مذہب کی کس دین کی غمازی کر رہی ہے اس دین اور مذہب کی غمازی اس بلڈنگ سے اس امارت سے ظاہر ہوتی ہے دین اسلام میں امارات کے حوالے سے ایک بڑا خوبصورت کونسپٹ موجود ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ہجرت فرمائی تو مدینہ شریف میں آتے ہی آپ نے سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی مسجد قبع آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پتھر اٹھاتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے مزدوروں کی طرح کام کرتے ہوئے پتھر لگا رہے تھے اسی طرح مسجد نبوی کی تعمیر کا معاملہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بلڈنگ میں اور اس کو بنانے میں اس امارت میں خود شامل ہوئے تو مسجد نبوی دنیا کے نقشے میں ظاہر ہوئے اسی بھی امارت کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ اصل میں اس مذہب کی غمازی کرتی ہے مذہب دین درحقیقت یہ اللہ رب العزت سے تعلق کے جوڑنے کا ایک وسیلہ ہوتا ہے جس وقت کوئی مذہب انسان کو خدا سے تعلق جوڑنے کا ذریعہ بنتا ہے تو امارات یا اس پر جو نقوش ہوتے ہیں وہ بھی اس خدا کی محبت کے اظہار کے لیے اس کو کسی نہ کسی طرح تحریر ملائے جاتا ہے وہ طرز نگارش وہ اسلوب تحریر وہ لکھنے کا سٹائل اور اس کی وضا قطع یہ اس مذہب کی غمازی ہے جیسے مذہب نبوی ہے اس دور کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھا فرش بنایا خجور کی چھال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی چھت ڈالی اور یہ اسی طرح اس دور کے مطابق یہ مذہب نبوی کچھی رہی دور فاروقی میں اس کو اور بہتر کیا گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نوح خود مذہب نبوی کے لیے گارہ اپنے پاؤں سے گونتے ایک دن کسی شخص نے توفے کے طور پر فاروق آدم کو خوشبو بھیجی تو آپ مسجد نبی کا گارہ اپنے پاؤں سے گوند رہے تھے آپ نے وہ خوشبو لی اور اس مہنگی خوشبو کو اسی گارے میں ڈالتے ہوئے پاؤں سے پھر اس کو اسی طرح گوند رہے لگے اور کہا دنیا کی آلہ ترین خوشبو دنیا کی آلہ ترین جگہ پر لگنے کے ہی کائل ہے دنیا کی آلہ ترین جگہ پر ہی لگنے کے قابل ہے اس طرح یہ جو مسجد کے ساتھ ڈیزائن اس دور کے مطابق اس گارے میں خوشبو کا شامل کرنا یہ اس دور کی ثقافت کی غمازی کرتا ہے کیونکہ اس دور میں سادگی کے ساتھ چیزوں کو بنایا جاتا تو وہ سادگی میں گارے کے اندر خوشبو کو شامل کر لیا جاتا اسی طرح حضرت فاروق کیونکہ آدم رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی میں شما روشن کرنے کا ارادہ کیا ماہ رمضان مبارک آیا تو آپ نے مسجد میں شما روشن کی حضرت علی مرتضی شیر خدا آئے تو کہا عمر تو نے مسجد کو اجالہ کیا اللہ تیری قبر کو بھی اجالہ دے اس طرح مسجد کے اندر اس کے ڈیزائن میں اس کے بنانے میں اور اس کے طور طریقے کے اندر ابتدائی اسلام سے ہی ڈیفرنٹ طریقے ہمیں آحادیث میں ملتے ہیں اسی طرح پھر یہ مسجد نبوی وقت کے بدلنے کے ساتھ پھر بہت سے تبدیلیوں کے ساتھ آج بھی دنیا کے سامنے موجود ہے کسی بھی مذہب کا ظاہری نقشہ ہوتا ہے کسی بھی مذہب کو سمبولیکل پہچانا جاتا ہے کسی بھی دین کو سمجھنے کے لیے یا اس کے جو علامات اور معاملات ہیں اس کو دیکھنے کے لیے اس کے کچھ نہ کچھ نشان ہوتے ہیں اور یہی نشانات اس دین کی مذہبی عبادت گاہوں میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے یہ نشان اس مذہب کی غمازی کر رہا ہے اور اس مذہب کی نشان دہی کر رہا ہے اسلامی ثقافت کے ساتھ جو عمارات کی دیزائن کی کیفیات دنیا میں واضح ہوئیں اس کا آغاز عرب سے ہوتا ہے کیونکہ عرب جب کسی بھی بلڈنگ اور عمارت کو بناتے ہیں تو چونکہ پوری دنیا کہ وہاں ہماری عقیدتوں کا محور و مرکز ہے بیت اللہ شریف کی عمارت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے اب وہ جو دیزائن یا جو طریقہ کار عرب کے اندر اپنای جاتا ہے پھر دنیا بر کے مسلمان اسی دیزائن اور طریقے کو لے کے چلتے ہیں ڈیزائن اور مساجد کے جو مختلف طریقہ کار کے ساتھ اس کو بنایا گیا اس کی تاریخ تقریبا ایک ہزار سال پرانی ہے پہلے عربی سٹائل ہی سب سے زیادہ مشہور تھے اس کے بعد بازن تینی اور فارسیوں کے ڈیفرنٹ ڈیزائن آگئے کیونکہ ان کے سٹائل اور ان کے لکھنے کے انداز جدہ تھے آہل عرب کا لکھنا وہ مختلف شکلوں کے ساتھ تھا وہ نکتوں کے بغیر لکھتے تھے اور ان کے سٹائل کے اندر ڈیفرنٹ چیزوں کو جدہ جدہ کر کے لکھنا تھا کیونکہ وہ آہل عرب تھے آہل اللیسان تھے اس لئے وہاں بعض مقام پر نکتے اور زیر زبر کی بھی ضرورت نہیں لیکن بازن تینی اور فارسی سٹائل کے اندر چیزوں کو جوڑ کر لکھا جاتا اور اس میں اعراب بھی لگائے جاتے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر عمارت پر نکوش بنا دیے جاتے یہ وہ انداز اور طریقہ کار رہا جو ایک اسلامی کلچر کے ساتھ مساجد اور دیگر مذہبی عبادت گاہوں کے اندر ایک خوبصورت طریقے کے ساتھ اسلام کی عظمتوں کو ریپریزنٹ کر رہا تھا آیات قرآنیہ ہوں یا نکوش ہوں اس کے ذریعے ایک عمارت پر بنی ہوئی یہ ساری چیزیں اور علامات جن کو سمبولیکل دیکھ کر کوئی بھی پیچان سکتا ہے کہ یہ مسلمان کی عبادت گاہ ہے کیونکہ وہاں تحریر کے اندر اور اس کے بناوٹ کے اندر وہ چیزیں شامل ہیں جو اسلامی پرسپیکٹیو کے اندر اسلامی نکتہ نظر کے اندر قرآن و سنت کی آیات کی صورت میں آحادیث کی صورت میں وہ خوبصورت اشکال کے ساتھ واضح طور پر دکھائی دیتی جیسے جیسے یہ سلسلہ چلتا گیا مارڈن لائف کی طرف آج ہمیں بڑی بڑی دنیا کی عالی ترین مساجد کی بلڈنگ نظر آتی ہیں ان کا انداز ان کو بنانے کا اور اس امارتوں کے اندر جو خوبصورت طریقہ کار رکھا بڑی بڑی امارات کو دیکھتا ہے تو پھر قدرت خداوندی کے ساتھ انسان کے اس شہکار پر بھی انسان تعجب کرتا ہے بڑی بڑی امارات میں اگر حرم قابہ کو دیکھیں اور اسی طرح حرم مدینہ کو دیکھیں اور دنیا کی مزید جو امارتیں ہیں جیسے ترکی کے اندر ایک خاص انداز میں استمبول میں بڑی بڑی یادگاروں کے ساتھ جگہیں متعین کرتے ہوئے اسلام کی بڑی بڑی امارتیں بنائیں گئیں جو اسلامی شعار اسلامی ثقافت اور اسلامی کلچر کی وضاحت کرتی ہے اور صرف یہی نہیں اس کے بعد اگر ہم ہندوستان کی طرف آئیں صورت شاہکار ہیں جو انسان کے تخلیق کردہ ہے جس کے اندر اسلام کے جلکتے ہوئے نقوش ہمیں دکھائی دیتے ہیں وہ امارات جو انسان کا عظیم شاہکار ہیں در حقیقت یہ اسلام کی ثقافت اور کلچر کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اسلامی روایات اور اسلام کی جو خوبیاں ہیں ان میں جہاں جہاں مذہب کے معاملات ہوں گے وہاں ان امارتوں کے ساتھ اس کا تشخص اور اس کی آئیڈنٹی بھی واضح ہوگی اسلام آرکیٹیکچر اور اسلام طرز اسلام کا جو طرز تعمیر ہے اسلامی طرز تعمیر کے اندر بڑی بڑی خوبصورت چیزیں دنیا کے اندر آج ہمیں نظر آتی ہیں یہ وہ جگہیں ہیں جہاں دیکھنے کے لیے بہت سے ٹورس جاتے ہیں لوگ جاتے ہیں افراد جاتے ہیں تاکہ وہ اسلام کی بنی ہوئی ان بڑی بڑی امارتوں کو دیکھیں اور قدرت کی عطا کردہ ان صلاحیتوں سے بنائے گئے ان تمام معاملات کو میں رہنے والے لوگوں کی ذہانت کا اظہار ہیں کسی بھی ملک اور کسی بھی جگہ کوئی بنائی ہوئی چیز اس ملک کے افراد کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس چیز کو بنایا اس کی ذہانت کی اکاسی کرتی ہیں ایسے ہی اسلام سے جڑے ہوئے افراد جو اللہ رب العزت اور حضور صلی اللہ علیہ سلم کے فرامین کے ساتھ مزین ہو یہ بھی ان لوگوں کی ذہانت اور اسلام سے محبت کا اظہار ہوتا ہے اسلامی میماری اور ڈیزائن کے اندر بہت سی فلیکسی بلیٹی ہے یہ صرف امارات تک ہی محدود نہیں بلکہ اسلامی فنکار نے ایسی ایسی چیزوں کو تخیل کیا اور ڈیزائن کے ساتھ اپنی ذہنی صلاحیتوں کو اجاگر کیا کہ سنگ مرمر کی بنی ہوئی بہت سی اور اسی طرح گلدان اور اسی طرح بہت سی ایسی چیزیں کہ جس پر آیات کریمہ کے نقوش اور پھر پھول اور پتیوں کے ساتھ اس کو ایسا آراستہ کیا کہ جس کی ڈیزائن کے اندر بھی کچھ پیغام جلکتے ہوئے دکھائی دیئے انسان جو بات اپنی زبان سے کہتا ہے ممکن ہے وہ اتنی افیکٹیو نہ ہو جتنا وہ طرز تحریر ملا کر اس کو ڈیزائن کے ذریعے لوگوں کے دہنوں میں ڈال سکتا ہے ایک بہترین آرٹسٹ اور ایک فنکار جب اپنی ذہنی تخلیقی صلاحیت سے مختلف چیزوں کو جوڑ کر اپنے فن میماری میں اور اپنے ڈیزائن میں مختلف پیغام اور میسیج کے ذریعے مختلف چیزوں کو ڈیزائن دے کر جب لوگوں کے سامنے آشکار اور اس کی کرییٹیوٹی اور اس کی تخلیقی صلاحیتیں بھی نمائی ہو جاتی یہی وہ وجہ ہے اسلام کے تاریخ کے آئینے میں بہترین ہمیں نکاش ملتے ہیں جنہوں نے نقش و نگار سے ایک تاریخ قائم کر دی اگر آپ برے صغیر میں دیکھیں تو مغل بادشاہ ہیں اور مغلوں کا ایک بہت بڑا دور ہے جنہوں نے بڑے بڑے فنکار اور ان کی تخلیقی کرییٹیوٹی کو صلاحیتوں کو لوگوں کے سامنے واضح کیا اسی طرح ترکی ہے ترکی کی بہت سی مزید صوفیہ سے لے کر بہت سی تاریخی عماردت مولانا روم کا وہ مکبرہ ہو یا ان کی پرانی اور قدیمی مساجد ہوں آج بھی ترکیوں کے شاہکار مسجد نبوی میں ہمیں جلکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں مسجد نبوی کے بہت سے ایسے شاہپارے ہیں جن کو ترکیوں نے بڑی محبت کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ تخلیق کیا یہ تخلیقی شاہپارے جن کا تعلق کے اندر بھی اسلامی کے اعتبار سے عمارتوں پہ بہترین نقش و نگار کی ہے ایسی تاریخ برے صغیر میں بھی ہے اور اسی طرح یہ نقش و نگار کا سلسلہ اسلامی پرسپیکٹی میں اسلامی طرز نگارش کے اندر وہ خوبصورت طریقہ کار ہے جو صرف عمارات تک محدود نہ رہا بلکہ مختلف چیزوں کو اس انداز میں کرید کر بنایا گیا جس سے ایک تخلیق کار کی تخلیقی صلاحیت واضح ہوتی ہیں اور اسلام کی جو خوبصورت پات امن و سلامتی ہے اس کا اظہار مختلف ڈیزائن کے ذریعے اور مختلف شاہپاروں کو ٹکڑوں کے ساتھ جوڑنے کے ساتھ کیا جاتا ہے یہ ایک ایسا محنت طلب کام ہے بعد فنکار کو پوری زندگی اپنے ایک تخلیق کار فن کو ظاہر کرنے میں لگ جاتی ہے جہاں ایک زندگی لگ جائے اور کئی مقام پر تو کئی زندگیاں صرف ہوتی ہیں تو ایک شاہپارہ پھر تخلیق میں آتا ہے لیکن یہ ایک شخص کا جذبہ اس کی شوق اور لگن کی کیفیت ہوتی ہے جو اس کو ایک خوبصورت تخلیق کار کے ایک خوبصورت سانچے میں ڈال دیتا ہے اسی وجہ سے پھر جس وقت وہ فنکار کی تخلیقی صلاحیت ظاہر ہوتی ہے پھر آنے والی نسلوں تک اس کا اس کام کو سراحہ بھی جاتا ہے اور اس کام کو زندہ بھی رکھا جاتا ہے اسلامی میمار جس وقت کسی چیز کو تخلیق کرتا ہے تو اس کی تخلیقی صلاحیتیں جہاں بروع کار لائی جاتی ہیں تو اس کی بنائی ہوئی وہ تخلیقی چیز بھی اس کے ذہن کی اکاسی کرتی ہے اسلامی میمار کا ایک سب سے بڑا جو انتیازی نشان رہا کہ اس کی تخلیقی چیزوں کے اندر بے شمار ایسی باتیں پوشیدہ رہی جو ایک آنے والی نسل کو پیغام منتقل کرتی ہے آج بھی نوادرات جس وقت مختلف جگہ سے نکلتے ہیں تو پہلی قوموں کے بہت سے ایسے نوادرات ہیں کہ جس کے اندر کوئی نہ کوئی میسج موجود ہوتا ہے اس کا مطلب کہ قدیم زمانے سے لوگ اسی طرح ڈیفرنٹ کیلیگرافی کے ذریعے ڈیفرنٹ چیزوں کو بنانے کے ذریعے اور اسی طرح خطاتی اور مختلف نکوش و نگار کے ذریعے کوئی نہ کوئی میسج اگلی نسل کو دیتے رہے اگر آپ قرآن کی تاریخ کا جائزہ لیں تو اصحاب کحف کا واقعہ ہو یا وہ بچے جن کے والد نے تختی پر لکھ کر خزانہ دفن کر دیا وہ ساری کی ساری آنے والی نسل کے لیے پیغام دینے کی صورتیں تھی لہذا جس وقت ایک خوبصورت تخلیقی صلاحیوں تو سے بھرا ہوا ایک خوبصورت میسج ایک تخلیق کار اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بروے کار لاتے ہوئے استعمال کرتا ہے اور بناتا ہے تو وہ آنے والی نسل کے لیے بھی میسج ہے آج بھی ہم قدیم لوگوں کی بہت سی بنی ہوئی جب چیزوں کو دیکھتے ہیں خواہ وہ سپین کی بنی ہوئی وہ تاریخی امارتیں ہوں خواہ وہ کرتبہ کے وہ پرانے کھندرات ہوں جس کے اندر اسلام کے جلکتے ہوئے آثار ہیں یا الحمرہ کی وہ کیفیات ہوں جس کے اندر اسلام کی عظمتوں کے مو بولتے ہوئے ثبوت تھے آج بھی ہم تاریخی پرسپیکٹی میں جب اپنی تاریخ کو ڈیفرنٹ آرٹ کے ذریعے نمائع کرتے ہیں جب ڈیفرنٹ ڈیزائن سے نمائع کرتے ہیں جب ہم اپنی امارات کے ذریعے پہلی قوموں کے معاملات کو اور مجودہ دور کے معاملات کو ریلیٹ کرنے کے لیے ایک بہترین شاہکار جب ہم تخلیق کرتے ہیں تو اس سے آنے والی نسل کو بھی ایک پیغام پہنچتا ہے انسان اپنی زبان سے شاید اتنی بات اچھی نہیں کہہ سکتا یا سمجھا سکتا جتنا ایک فن کار اپنے فن کے ذریعے ایک بہترین میسج لوگوں کے سامنے دے سکتا ہے آج ڈیفرنٹ پروگرامز کا احتمام ہوتا ہے مختلف تاریخوں کو دہرانے کے لیے بہترین آرکیٹیکچر امارات بنا کر تاریخ کو دہرانے کی کوشش کرتے ہیں ان کی وہ تخلیقی صلاحیتیں آرکیٹیکچر کے بنے ہوئے وہ تاریخی نقوش جس وقت آج کی نوجوان نسل دیکھتی ہے تو وہ اثرات ان کو کتابوں کے پڑھنے سے کسی کے بتانے سے مرتب نہیں ہوتے جتنا وہ اس آرٹ کو دیکھ کر ماضی کے ان سارے لمحات کو اپنے ذہن میں محسوس کرنے لگ جاتے ہیں انسان بہت سی چیزوں کی تخلیقی صلاحیتوں سے سیکھتا ہے اور اس کی کریئیٹیویٹی اس کی تخلیقی صلاحیتیں اس کو اُبارنے کے لیے جہاں بہت سی تاریخ کی چیزیں بتانا ضروری ہیں وہاں دکھانا بھی ضروری ایک آرٹ انسان کی اسی تخلیقی صلاحیت کو اور زیادہ نمائع کرتا ہے ایک آرکیٹیکچر جس وقت مختلف تناظر میں ہونے والے واقوعات کو اور معاملات کو اپنے سوچ اور سمجھ کے مطابق ڈالتا ہے اور اس کو بنانے کے بعد اپنے مستقبل اور فیوچر کو سامنے رکھتے ہوئے اگر نوجوان نسل کے سامنے پیش کرتا ہے تو نوجوان نسل اپنے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے اپنے ماضی سے سبق سیکھ لیتی بہت سے ڈیزائن اور امارات کو بنانے کے حوالے سے بہت سی صورتیں امت کے سامنے رکھی ہیں جس کی وجہ سے لوگ آنے والے اوقات کو بھی دیکھتے ہیں اور اپنے ماضی کے خوبصورت نقوش کو اپنی آنکھوں سے ملازہ کر لیتے اسلامی میماری کے اندر تاریخ کے اندر جو چیزیں ہمیں ملتی تھی چونکہ اس وقت سورسز اتنے نہ تھے اس وقت بلڈنگ اور امارات کو بنانے کے لیے اور ان پر نقوش کرنے کے لیے ایک طویل وقت درکار تھا وہاں ایک بہت طویل محنت کے بعد جا کر مختلف چیزوں کو تخلیق کیا جاتا لیکن جیسے جیسے دور کے تقاضے بدلتے گئے آج بہت سی چیزیں آسان ہو گئی لیکن اسلامی میماری کا جو فن ہے آج بھی ایک خوبصورت طریقے کے ساتھ ایک فنکار ایک آرٹسٹ ایک آرکیٹیکچر اپنے ہاتھ سے تخلیق کرتا ہے گو کے ٹکنالوجی کی وجہ سے آج سی شیپ اور بہت سی چیزیں بنائی جا سکتی ہیں وہ ڈیزائن جو آرٹ ٹکنالوجی کی بدولت بند تو سکتے ہیں لیکن جو تخلیق کار اپنے ہاتھ سے اس کو ترتیب دیتا ہے اور بناتا ہے اس کی ترتیب اور اس کی ڈیزائن اور اس کو ایک ٹائم دے کر اپنی جو صلاحیتیں ہیں اور اپنی خوبیاں اس کو جاگر کیا جاتا ہے یہ اس تخلیق کار کا اپنا فن ہوتا ہے اسی اعتبار سے اگر ہم ڈیفرنٹ کینوز دیکھتے ہیں تو آرٹ کے کئی کینوز ہیں اور اسی طرح ایک آرکیٹیکچر ڈیفرنٹ امارات کی تعمیر کے اندر جس وقت وہ مختلف چیزوں کو ملا کر اس کی خوبصورتی کے ساتھ اسلامی طرز نگارش کو اس کے ساتھ جوڑتا ہے تو اس طرح ایک خوبصورت اسلامی تخلیقی صلاحیت اس عمارت پر جلکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے تو ماضی کے تناظر میں جس طرح بہترین محنت کے ساتھ بھی اگرچہ اب ہم سہل پسند ہیں اتنی محنت کرنا اور اتنی کوشش کرنا ایک مشکل ترین کام ہے لیکن اسلام آج بھی ایک خوبصورت چیز کو مزید خوبصورت بنانے کی ہمیں دعویٰ دیتا ہے اگر ہم اپنے فیوچر کو دیکھیں تو ہمیں چاہیے ہم اپنے آرٹ کے ذریعے اپنی امارات پر بنے ہوئے ڈیزائن کے ذریعے اور ایک خوبصورت میماری کے ذریعے آج بھی ہم اسلام کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر سکتے ہیں کیونکہ خوبصورت بیلڈنگ ایک خوبصورت امارت ایک خوبصورت نقوش جس وقت کسی بھی چیز میسیج لوگوں کو دے جس کے ساتھ اس کے ذہن کی خوبیاں بھی ظاہر ہوں اور انسان میں امن و سلامتی اور آجتی کا پیغام بھی پہنچے یہ خوبصورت پیغام یہ خوبصورت بات اسی بات کی غمازی ہے کہ جو اسلام کی محبتوں کو دامن میں سمیٹتے ہوئے انسان آگے لے کے جا سکتا ہے صوفی ازم میں اور دیگر مزارات میں آپ کو یہ پیغام اور میسیج نظر آئے گا صوفی کرام کی شاعری اور ان کے مزارات پر کندہ ان کے سنگ مرمر اور دیگر چیزوں پر یہ پیار اور محبت کے جملے دکھائی دیتے ہیں جس میں انسانیت کا پیار ہے جس میں لوگوں سے نفرت نہیں ہے بلکہ نفرت مٹا کر اللہ سے تعلق جوڑنے کی بات ہے یہ اسلامی میماری اور اسلامی ڈیزائن کا خوبصورت ایک طریقہ کار ہے آج بھی اولیے کرام اور صوفی کرام کے مزارات پر ہمیں ایسی چیزیں کندہ کی ہوئی دکھائی دیتی ہیں ایسی چیزیں آج بھی ہمیں نظر آتی ہیں جس کے اندر شاعری کے ذریعے اور صوفی کرام کے ایک ایک جملے کے ذریعے بے شمار میسج لوگوں تک منتقل کیے گئے ہمارے برے صغیر کے صوفی شاعر ہوں یا اسی طرح دنیا بر کے دوسرے صوفی شعرہ مولانا روم ہو تو ترکی میں ان کے مزار پر وہ کندہ کی ہوئی چیزیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں اسی طرح پاکستان یا برے صغیر ہو تو یہاں ہمیں کہیں خاجہ مویند دن چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ کی بارگہ میں اجمیر شریف میں لکھے ہوئے کلام اور اسی طرح حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء ان کے مزار پر خوبصورت انسانیت کا پیغام ملتا ہے اور اسی طرح اگر پاکستان ہو تو کہیں بابا فرید کی بارگہ میں اور کہیں داتا صاحب کی چوکڑ پر ہمیں یہی پیار اور محبت کا پیغام ملتا ہے ان صوفی شورا میں کہیں بابا بلے شاہ اور پیر وارش شاہ ہیں جنہوں نے خوبصورت کلام کہے اور پھر ایک بہترین تخلیق کار نے ان کے مزار پر خوبصورت انداز میں اس انسانیت کے پیغام کو لکھ دیا جو آنے والی نسلوں کو بھی ایک بہترین پیغام اور میسج دے رہے ہیں جس میں انسانیت سے پیار رسپیکٹ کرنا انسانیت کا احترام کرنا لوگوں کے ساتھ اپنے تعلق کو وابستہ رکھنا خدا اور بندے کے تعلق کو مضبوط کرتے ہوئے رب قدوس کی رحمت کو تلاش کرنا یہی خوبصورت اسلامی جو ہمارا طریقہ کار ہے یہی صوفی اکرام کا پیغام ہے اسلامی میماری اور فن ڈیزائن کے اندر جہاں بہت سی چیزیں امارات پر خوبصورتی کے ساتھ پھولوں اور دیگر چیزوں اور پتیوں کے ساتھ سجائی جاتی ہیں ایسے ہی ہماری صوفیانہ شاعری کے ذریعے مزارات اور امارات پر کندہ کی ہوئے اشعار اور یہ کلام آج بھی ہماری روایت ہیں اور یہی کلام یہی خوبصورت باتیں کہیں ہمیں حضرت مادولال حسین کے بارگاہ میں دکھائی دیتی ہیں اور کہیں بابا بلشاہ اور کہیں پیر بارشاہ کی بارگاہ میں اور یہی الفاظ انسانیت سے پیار کے ہیں اسلامی میماری اور ثقافتی ڈیزائن جو ہیں وہ انسانی اقدار کی اور روایات کی خوبصورت اکاسی کرتے ہیں اس وقت ہم اسلامی ثقافت کی بات کریں تو اسلامی ثقافت کی بہترین اکاسی ہمیں اسی ڈیزائن میں امارات پہ بنے ہوئے خوبصورت پھول اور پتیوں میں جلکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے آج کس ٹوپک میں ہم نے آرکیٹیکچر ہونے کے اعتبار سے اسلام کا جو خوبصورت میسج امارات کے ذریعے ان پہ بنے ہوئے نقش و نگار کے ذریعے ملتا ہے آج ہم نے اس پہ بات کی یہ نقش و نگار یہ ڈیزائن اور یہ کندہ کی ہوئی چیزیں انسانیت کے پیار اور محبت کی بہترین روایت ہیں اور یہ جتنے بھی ہمیں صوفی کرام کے اقوال اور اشار ملتے ہیں اس کا ایک بہترین غمازی کا خوبصورت طریقہ کار ہے انسان جس وقت ان تمام چیزوں کو دیکھتا ہے تو ریالیٹی اور حقیقت کے دارے میں آ کر وہ ان تمام چیزوں کا ادراک کرتا ہے اور یہ چیزیں انسان میں پیس امن محبت آجتی انسانیت سے پیار اور دکھی انسان کا درد اپنے دل میں محسوس کرنے کا ذریعہ پیدا کرتا ہے اور یہی درد صوفی اکرام کا خوبصورت امتیاد ہے اور یہی حسن امتیاد ہے جو صوفی اکرام نے انسانیت سے پیار کرنے کے حوالے سے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ تاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کررو بیان یہی محبت یہی انسانیت سے پیار یہی انسان کی میراج ہے